لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ اس روایت کو الترغیب میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تیرہ پر اسی طرح اس کو امام حیثمی نے مجموعہ زوائز میں روایت کیا ہے اچھا یہاں پر اس حدیث میں جب الفاظ آئے ہیں کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے تو اب اس سے کیا مراد ہے اب یہ اکابر اور بڑے جو ہے نا اس سے مراد علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں علامہ منظری رحمت اللہ علیہ نے اسے اکرام علماء ہی کے زمن میں نقل کیا ہے اس لئے اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں جہاں فضائل علماء ہیں اکرام علماء ہیں اس زمن میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اہل علم کی خدمت اور صوبت سے علم بہت آتا ہے دین کی فہم آتی ہے اسی طرح بڑوں کے ساتھ رہنے سے بڑے اعصاف حاصل ہوتے ہیں یا بڑوں سے مراد عمر کا بڑا نہیں ہے صرف بڑوں سے مراد وہ ہیں جو عالی اعصاف والے لوگ ہیں عالی qualities والے لوگ ہیں کیونکہ پھر اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھا ہی لوگ ہیں اتر کی دکان پہ بیٹھو گے تو اتر کی خجبو تمہارے کپڑوں میں بس جائے گی کچھرے کی دھیر پہ بیٹھو گے تو کچھرے کی خجبو بس جائے گی اگر خجبو سمجھ کے بیٹھتے ہو کچھرے کی دھیر پہ حالانکہ ہے تو وہ بدبک لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کچھرے کی دھیر پہ بیٹھنا ہے اس لئے ان کے عصاف کے ساتھ انہیں نمائیہ کیا گیا ہے کہ علماء علماء ہوتے ہیں اچھا افسوس کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بڑا عجیب زمانہ ہے کہ اہل علم اور اپنے بڑوں کی صحبت لوگ بھاگتے ہیں علم کی باتیں انہیں ان کے مزاج کی خلاف لگتی ہیں کیونکہ نفس پرستی بہت پڑ گئی ہے اچھا اس کا ایک اثر یہ بھی نکلا ہے کہ بہت سارے چینلز نے بعض لوگوں کو خرید لیا ہے اور انہی کو چینل پر لاتے ہیں اور وہ ان کی زمان بولتے ہیں اب ان خرید جن کو لیا ہے ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء نہیں ہیں اور علماء بن کر منظر عام پر آتے ہیں یا علماء نہیں ہیں لیکن علماء کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا ہے یا علماء کی جگہ پیش کیا جاتا ہے جب عام آدمی سنے گا ہی ان لوگوں کو تو اس کے ذہن میں وہی باتیں آئیں گی یا پھر وہ ایسے لوگوں کو جن کو وہ پیسے دے کر لاتے ہیں جو مفتی ہوتے ہیں یا مولانا ہوتے ہیں اور وہ پھر اس چینل کی زبان بولتے ہیں کیونکہ انہوں اس چینل سے پیسے ملتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں جو ان کی خواہشات نفس ہوتی ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اور حق بیان نہیں کرتے کیونکہ حق ہوتا ہے کڑوا اور ہوتا نہیں اس سے حضم جو نفس کا پجاری ہوگی تو اسی لیے جو ہے چونکہ وہ لوگ جو خواہشات کی تکمیل میں پڑے رہتے ہیں انہیں اپنی موافقت چاہیے ہوتی ہے اور علماء ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی یہ غلطیوں کی طرف نشان نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو کووارہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ ان سے ربط نہیں رکھتے ان کی صحبت میں نہیں جاتے جس کا ایک بدترین نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ذہن برائی کی طرف زیادہ مائل ہو گیا ہے اور اچھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اچھائی کو وہ خود ڈیفائن کرنے لگ گئے ہیں وہ خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے اب جب ہر آدمی اپنی ذات میں خود مفتی بن جائے تو پھر تو ہو گیا کام تو اب وہ دین سے دینی ذہن سے بڑائی کے عصاف سے محروم ہوتے جا رہے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے رحم فرمائے یہی وجہ ہے کہ اسی زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنہ مانگی ہے کہ جب عالم کی نہیں مانی جائے حضرت سہل ابن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ وہ زمانہ نہ ملے جس میں اہل علم کی اتباہ نہ کی جائے انہیں فولو نہ کیا جائے اللہم لا يدرکنی زمان لا يتبع فیه العلیم وَلَا يَسْتَحْيَا فِيهِ مِنَ الْحَلِيمُ اور کسی برد بار سے ہیانہ کی جائے یعنی اس زمانے سے حضور پناہ مانگتے تھے جس میں کسی علم والے کی اتباہ نہ کی جائے اور کسی برد بار سے ہیانہ کی جائے اور مزید بنا فرماتے تھے کہ وہ زمانہ جس میں قلوبہم قلوب العجام کے لوگوں کے دل عجمیوں کی طرح ہو جائیں گے یعنی کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھتے نہیں دین کی فہم نہیں رہتے کیونکہ زمانے میں دین عرب میں تھا عجم میں تو تھا نہیں تو ان لوگوں کے دل عجمیوں جیسے ہو جائیں کہ دین سے وہ بلکل ناشنا ہو بلکل شناسانہ ہو ان کے دل مردہ ہو ایمان کی حرارت سے خالی ہو اور ان کی زبانیں کیسی ہو وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَتُ الْعَرَبُ اور زبانیں جو ہیں وہ عربوں جیسے ہوں یعنی کہ بلکل چرب زبانوں کہ عرب آپ نے آپ کو عرب کے مقابلے میں عجمیوں کو عجمی اس لیے کہتے تھے کہ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا تو عربوں کو اپنی زبان پر اپنے بولنے کے طریقے پر اور اس طرح بہت ساری اپنی زبان کی گہرائی پر ایک ان کو ناس تھا اس لیے وہ غیر عرب کو گنگا کہتے تھے تو اس لیے حضور نے عربوں کی طرف اور عجمیوں کی طرف دونوں کی طرف یہ اشارہ کیا کہ دل ہوں ان کے ایسے کہ جن میں ایمان کی حرارت نہ ہو لیکن زبانیں ایسی چلتی ہوں کہ گویا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں اور علم دراصل اصل معنوں میں اٹھ گیا ہوگا تو اس روایت کو ترغیب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چودہ پر روایت کیا گیا ہے تو بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ یہ اللہ مجھ پر نہ آئے کہ جس میں علماء کی اتباع نہ کی جائے اور دل میں محبت نہ ہو بلکہ زبان میں صرف چرب زبانی ہو زبانی جمع خرچ ہو اور شاید یہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ دل مردہ ہو گئے ہیں سخت ہو گئے ہیں اور اہل علم کی معنی نہیں جاتی اور اپنے مزاج کی اور اپنے نفس کی معنی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے زمانے میں ہونے سے یا ایسے زمانے کو پانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرہ مانگی ہے وَمَا حَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابَ